السلام علیکم آج کا دن ہم صبح صبح ایک بائیک پرچیس کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سیل ہوتا ہے یعنی تو یہ ہمارے پاس دوسرا ہمارا بائیک ہے یونیک تو ہم اس کو کرتے ہیں صاف آج جمعہ رات ہے ہمارے ساتھ لگتی ہے مرسائکلوں کی منڈی تو میں نے کہا چلو اس کو آئی صاف کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے لیسٹر اس کو پہلے سروس کر رہا ہے سروس کرنے کے بعد اس پر مارتے ہیں لیسٹر یہ کچھ نہ کچھ چمک تو آ رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کہ جلدی اس کو صاف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کھڑیں گے یہ ہمارے ساتھ یہ شروم اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دیں گے اگر کوئی صحیح مطلب سیل ہو گیا تو اس کو کر دیں گے ونہ یہ ہمارے پاس ہی رہے گا تو آئی ہو کیا ہوتا ہے پھر ایک ایک چیرز والا آج جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں بڑے اس کے ساتھ سودانیوں تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ابھی تک تو کوئی کسٹمر نہیں آیا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ سیل ہو جائے تو ویٹ ہ چل رہا ہے کافی دیر بعد بھی تو اس کے بعد ایک تو کسٹمر آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بات ڈیل نہیں بنی پھر میں جاتا ہوں تھوڑا وہ سامان لینے ہم کمپیر کرتے ہیں مٹ فائف اور سیڈی مٹ سائیکل کو اور اس کے بعد ہم آیا جاتے ہیں یہ سامان لے کر واپس تو یہ ایک چاوہ لے کے آئیں جو کہ وزن پورا نہیں تھا ہم کنڈے پہ چیک کرتے ہیں لیکن یہ پورا نہیں ہے تو اس کو لے کے جائیں گے ہم پھر واپس ان سے جا کے چینج کروا کے لیے آئیں گے کیونکہ اس کا پچیس کلو کو ہونا چاہیے بات یہ چوبیس کلو اور سمتنگ ہے ہم چیک کرتے ہیں کہیں سی پھٹا ہوا تو نہیں ہے بات یہ پھٹا ہو نہیں ہے نہ کھولا ہوئے ٹاسک ہمارا یہ تھا کہ میں میں نے کرنے ہے تقریباً تین گھروں کے سامان پورے جن کے لیے سٹ آئے ہوئے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامان سارا بکرا پڑا ہے تو یہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو پیک کرنا تو پیک کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس کے انڈ میں ہی کیا بنتا ہے آفی جرباد سامان پیک کر لیتا ہ ہوں سامان پیک کرنے کے بعد ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سامان کر لیے باگیاں دیکھو ایک اور یہ دو اور یہ تین یہ سامان پیک کرنے کے بعد میں آئے جاتا ہوں فری پھر اس کو اس کا مو بند کر دے تو مو بند کرنے کے بعد ابھی کرنے سفائی سفائی کرنے کے بعد باہر رہ رہتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں